اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے ایوب الاسلام کا نام سنا ہے اہل ایمان ہو اٹھارہ پرس بیمار رہے دردوں نے دیرے ڈالی کیوڑے پڑ گئے یہ غلط بات ہے نبی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو کیوڑے ڈالی بیماری تھی بہت زیادہ اٹھارہ سال کے بعد ٹھیک ہوئے ایک دن کسی نے پوچھا حضرت بیماری کے دنی یاد آتے ہیں فرمایا آج کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے کہیں ہوں کیسے کہ جب بیمار تھا روزہ اللہ ایک دفعہ پوچھتا ایوب کیا حال اس آواز میں جو لذت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے اور وہ کیا وقت ہوگا جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا اور تم بیمار نہیں ہوگے موت نہ ہوگی دکھ درد دکھڑے نہ ہوں گے اور تمہارا اللہ تمہارا نام لے کر گئے گا کیا حال کوئی خدمت کوئی ضرورت کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں تو پھر اللہ فرمائے گا تو اب تمہیں جنت سے عالی چیز دے دوں کہیں گے یا جنت سے عالی کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا کبھی ناراض نہ ہوں منزل ملی منزل ملی منزل وہ منزل کیا منزل ہے جو مل کے چھین جائے وہ عزت کیا عزت ہے وہ دولت کیا دولت ہے وہ شہرت کیا شہرت ہے جسے موت مٹھا دے قبر گلا دے ہوا اڑا دے تاریخ بھلا دے جن کے نام کی گونجتی دنیا میں آج ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے یہ کامیابی ہے یہ میرے نبی نے بتائی ہے یہ میرے اللہ آج میں راضی ہو گیا جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں گا اب یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو لندن میں پتہ نہیں تھا آپ ایسے جمال والے حسین جمیر یا اللہ ہمیں اجازت دو دے ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں ایک سجدہ تمہیں بغیر دیکھے کرتے تھے لیکن مزہ نہیں آیا آج دیکھنے کے باپ پتہ چاہتے ہیں سجدہ کریں میرے اللہ کہے گا قد وَدَعْتُ عَنْكُمْ مَأُونَتَ السُّجُودُ جاؤ جاؤ سجدِ معاف کر دیئے لندن میں تھے ویس سہین میں تھے ایس سہین میں تھے وہ وہاں تھے یا نہیں وہاں تم غلام تھے میں مالک تھا تمہارے ذمہ میری عبادت تھی اب 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 تم مہمان ہو میں میز فان ہوں اور مہمان سے کون نہیں لیا جاتا باؤ باؤ کیا کھاؤ گے کیا پی ہوگی کیا کرنا ہے جاؤ موج ملا کرو کہیں گے یا علبہ تجھے دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں شایئے کہا نہیں جمع جمع آ جانا باتیں ہوں گی دیدار بھی ہوگا بات بھی ہوگی کلام بھی ہوگے مزے بھی ہوں گے ہر جمع میں تمہارا رب تمہارے دیدار کو آنگا لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں انہیں جمع کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا انہیں اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا شام بھی دیدار کرائے گا اور میں قربان جاؤں ابو بکر کو مانے کیا ہیرہ جنا کیا لال جنا میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا اِنَّ اللَّهَ يَتَجَلَّ لِلنَّاسِ عَامَّةً وَلِهِ اَبِي بَكَرٍ خاصَتًا ساری دنیا کو دیدار عام ہوگا جنت میں اور صدیب کو دیدار خاص ہوگا یار بھی خاص تھا دیدار بھی خاص ہوگا ہاں میرے نبی نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر لیا ہے ابو بکر کا ادا نہیں کر سکا اس کا حق میرا اللہ ہی ادا کرے گا جمرات کا دن ہے آپ بیمار چل رہے ہیں عشاء کی نماز کے لئے اٹھنا چاہا کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے ابو بکر پچھری صحب میں تھے عمر پہلی صحب میں تھے تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی وہ نے عمر کو آگے کر دیا عمر نے کہا اللہ اکبر میرے نبی بیماری میں پکارے عمر کو پیشے کیا جائے عبدالبکر کو اگے کیا جائے میرے اللہ کا فرمان ہے میرے مسلح پر عبدالبکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا اب اللہ الا ان یکون ابا بکر کیا ماؤنِ لال جنے کیا نصیب ہے نبی کے ساتھ پڑے ہوئے ایک دعویٰ آپ مسجد میں داخل ہوئے مسجد میں آپ کے ادھر عبدالبکر تھے ادھر عمر تھے سامنے صحابہ تھے آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی کہا مجھے دیکھو قیامت کا دن ہم تینوں یوں اٹھیں گے ادھر عبدالبکر اور ادھر عمر کہا میرے بندوں وہ دنیا تم قلام تھے بندے تھے میں آقا اب تم مہمان میں میز بند اب میں پورے لندن انگلینڈ میں پھراؤں تو میں نے تو کہیں ایک پینی کی روٹی بھی نہیں کھائی کہ میں مہمان تم تو انسان میز بان بن جائے تو اپنا سب کچھ پیش کر دیتا ہے تو اللہ ہے اللہ یاو مزے کرو جو میں جو میں آیا کرو تمہارے مزے کرائے جائیں گے اللہ کے تصرخان پہ گٹھایا جائے گا کھلایا جائے گا کھلایا جائے گا سنایا جائے گا تھوڑے دیر گانا سننا چھوڑ دو تھوڑے دینوں کے لئے چھوڑ دو میرا اللہ جنت کی ہوروں سے کہے گا سناو جو لندن میں گانے میں سنتے تھے انہیں آج جنت کا گیت سناو جنت کی لڑکیاں جو سر لگائیں گی نا مجھے جنیجم شید نے بتایا کہ میں جو ہم جو گانا تیار کرتے ہیں ساڑھے تین منٹ کا ہوتا ہے ساڑھے تین میں کہا چار بھی پورے نہیں میں کیوں لوگ بور ہو جانتے ہیں پھٹے موٹے میں کہا میرا رب جنت کا پہلا گانا سنائے گا جنت کی لڑکینوں کا کیا کتنے منٹ کا کتنے گھنٹے کا گھنٹے چھوڑ منٹ چھوڑ ستر سال کا ایک گانا جو یہاں ہے وہ یہی رہے گا جو یہاں ہے وہ یہی رہے گا جو یوں بیٹھا وہ وہی بیٹھا رہے گا جو ایسے بیٹھا ہے وہی بیٹھا رہے گا جو یہاں ہے وہ ہل نہیں سکے گا جنت کی بھور گانے والی ہو میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی کا اتنا فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا تو چہرہ شیصہ ہوتا ساز سمندر میں تھوک ڈالے سمندر شہر سے زیادہ میچے ہو جائیں مردوں سے بات کرے زندہ ہو جائیں زندوں کو چہرہ دکھا دے کرے جے پھٹ جائیں دپٹا ہوا میں لہرادے کائنات روشن ہو جائے ایک قدم خامند کے طرف سے چل کے آئے گا ایک لاکھ نازو انداز دکھا دے مسکرائے تو دانتوں سے نکل و نور ساری جنت کو روشن کر دے ہاں ہاں ایمان والی عورتوں کو پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوصورت ہوگی اور اور عجیب سنو ایک کالا ہے یا رسول اللہ میں دبلکل کالا سیاہ میں جنت میں جا سکتا ہوں کا کیوں ڈرتے ہوں تو آ تو سا ہی جنت میں پر جو میں کہوں وہ کرنا ہوگا تو جو مسلمان مرد عورت دنیا میں کالا ہے اللہ اس کو جنت میں ایسی خوصورتی دے گا کہ ایک ہزار سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور دکھائی دے گا افریقہ والے جنت میں سب سے خوصورت ہوں ہاں پھر اللہ فرمائے گا کیسا ہے یہ زبردست کہیں گے اس سے اچھا سنو کہو کیا یا دعوت اے دعوت آؤ ممبر پوری جنت پوری جنت وہ بن جائے گا ساز اور پوری جنت کی ایک ایک ڈالی ایک ایک پتہ اس سے میں نیرنگ کا ساز بولے گا دھن دکلے پھر دعوت علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی دنیا میں کیسے تھی کہ جب دعوت علیہ السلام ضبور پڑھ دیتے پہاڑ ہلنے لگ جاتے کہو میں نے واپس کر دی بلکہ زیادہ کر دی پھر دعوت علیہ السلام کا نغمہ ہوگا اور ان دو گیت ہوگا ان کا ساز ہوگا جنت والوں کو جنتی بھول جائے پھر اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں کیا کہ یا حبیبی یا محمد اے میرے حبیب اے محمد آجا اب آپ کی باری پھر میرے حبیب کا نغمہ ہوگا جنت کا ساز ہوگا وہ آواز ہوگی یہ دن ہوگی وہ لے ہوگی یہ سر ہوگا وہ ساز ہوگا جنت مست جنتی مست پانی مست ہوائیں مست درافت مست پھر اللہ کہے گا اب اس سے اچھا سناؤں کہیں گے یا حبیبی اس سے اچھا کہاں مو کیا کہ تمہارا اب تمہیں سناؤں اب اللہ کی آواز کو جنت کی ضرورت نہیں جنت کے ساز کی ضرورت نہیں ہے لہذا ہر شہ تھم جائے خاموش اور میرا اللہ اپنا قرآن سنائے اور پہلے جو سن رہے تھے صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے ایک چھوٹا سا سسسٹم ہے جس سے ہم سنتے ہیں اچھی آواز ہوتی ہے مزہ آتا ہے جب اللہ 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 اپنا قلام سنائے گا تو پھر کیا ہوگا پوری باڈی کا ہر سل کان بن جائے گا اور اس سے اللہ کی آواز اندر جائے گی تو پھر کیا ہوگا